السلام علیکہ یا آبان اللہ پروردگار علم کا ساتھ شکر ہے کہ اس پاک ذات نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی کہ اس رمضان المبارک میں ہم ایک مرتبہ اس کی عبادت اس کی ریاضت میں اپنے شب و روز کو گزاریں الحمدللہ رب العالمین کہ رمضان المبارک اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے رمضان المبارک کے اختتام پر جو ہمترین مسئلہ جو مختلف مقامات پر مومنین کو پیش آتا ہے جس حوالے سے سوالات بھی ہو رہے ہیں اس کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ مسئلہ ہے فطرے کا مسئلہ زکاة فطرہ ایک ایسا واجب ہے کہ جو ہر مسلمان مومن پر واجب اور فرض ہے زکاة فطرہ ہر مومن تین کلو اس غزہ اس غزہ کو مستحق مومن کو شیعہ اصنع اشری کو دے گا کہ جو غزہ وہ معامولا استعمال کرتا ہو یا وہ غزہ جو اس کے شہر میں رائج ہو اب چاہے وہ آٹا ہو یا چاول ہو یا جو جو ہو یا اسی قسم بھی دوسری کوئی غزہ ہو اس حوالے سے مختلف مسائل ہیں کہ جو کچھ آج اور انشاءاللہ کچھ کل کے گفتگو میں آپ کے سامنے بیان کروں سب سے پہلی چیز اگر کسی انسان کے شہر میں مستحق موجود ہیں تو وہ احتیاط لازم کی بنا پر زکاة فطرہ کو ایسے شہر میں منتقل نہیں کر سکتا کہ جہاں پر امام یا نائب امام موجود نہ ہو یعنی کیا مطلب مطلب یہ کہ زکاة فطرہ جب آپ نکال رہے ہیں تو اس کو کسی اور شہر میں نہیں بھیجتے سکتے جب تک آپ کے اپنے شہر میں مسکین اور مومن کہ جو شریح حاجت رکھتے ہیں کہ جو فقرہ ہیں وہ ان کی موجود ہوں آپ کے شہر میں اس وقت تک اس زکاة فطرہ کو کسی دوسرے شہر میں نہیں بھیج سکتے دوسری اہم چیز وہ یہ کہ فقہ فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنا پر زکاة فطرہ ایک ایسا شخص کہ جو بنمازی ہو شراب خور ہو کھلم کھلا گناہ کرتا ہو فس کو فجور کرتا ہو وہ بھی اس کا حق دار نہیں ہے بلکہ ایک ایسا مومن کہ جو ظاہری طور پر دیندار ہو وہی زکاة فطرہ کا مستحق ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکاة فطرہ نکالیں کب تو اس میں فقہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز عید پڑھے احتیاط لازم کی طور پر وہ فطرے کو نماز سے موقر نہ کرے یعنی نماز کے بعد نہ دے بلکہ وہ شخص جو نماز عید پڑھ رہا ہے وہ نماز عید سے پہلے پہلے حق دار کو اس کا حق پہنچا دے زکاة فطرہ کو اس کے مستحق تک پہنچا دے یا اگر نہ بھی پہنچائے تو کم از کم اس کو زکاة فطرہ کو الگ کر کے رکھ دے البتہ یہ اجازت ضرور دیتے ہیں کہ اگر کوئی خاص مستحق ہو آپ کی نظر میں کہ جس تک آپ کو یہ زکاة فطرہ پہنچانا ہے اور آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے آپ اس کو تاخیر کر سکتے ہیں دینے میں اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا خاص شخص مورد نظر نہیں ہے تو فقہ فرماتے ہیں کہ نماز عیس سے پہلے پہلے اس زکاة فطرہ کو دے دیں اسی کے ساتھ فقہ فرماتے ہیں کہ زکاة فطرہ کی جو رقم آپ نے الگ کر دی ہے اس رقم کو کسی دوسری رقم سے تبدیل نہ کریں بلکہ اسی رقم کو اس کے مستحق تک پہنچائیں مثال کے طور پر اگر کسی کا فطرہ پانچ سو روپے نکلا ہے اور اس نے اس ارادے اور نیت کے ساتھ کہ یہ زکاة فطرہ ہے اپنی جیب سے پانچ سو روپے کا نوٹ نکالا تو آپ فوقہ فرماتے ہیں کہ اسی نوٹ کو اس کے مستحق تک پہنچائیں یہاں پر اجازت نہیں ہے کہ آپ اس نوٹ کو تبدیل کریں آخر میں پروردگار علم سے دعا ہے کہ پالنے والے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی بتاہو احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ